جس مرد کو گھر میں سکون میسر آ جائے وہ بہترین انداز سے گھر کے باہر کے معاملات کو ہینڈل کر سکتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مورال جسے کہتے ہیں آپ کو حوصلہ دیا آپ کی اس کیسیت کو سمجھا اور اس میں ایک نیک بیوی کا جو کردار ہے وہ ادا کیا اور وہ کیا کردار ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی صفات حمیدہ ان کے ساندے رکھی ہم نے اس بارے میں ذکر کیا کہ بہترین عورت یا بیوی وہ ہے جو اپنے شہر کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لے اس کی پریشانی اور اس کی مجبوری کا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ عارضی پریشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ آج ہے تو کل نہیں ہے یہ پریشانی بھی اور مقصود ہمارا یہاں پر خاص طور پر وہ پریشانی اور مجبوری ہے کہ جو کچھ درہ ایک طویل مدتی ہو اب روزانہ بیوی شہر کو دیکھتی ہے یہ معمولات میں تھوڑا سا تغیر واقع ہوا ہے چہرے پر پریشانی جھلگ رہی ہے طبیعت میں استراب ہے مود اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے؟ یا پھر جو ایک گھر کی روٹین تھی وہ روٹین ایسی نہیں ہے یہ وہ ظاہری جسے کہنے کے آثار ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر بیویاں سمجھ جاتی ہیں اچھا ایسی جو صورت ہے اس میں دو کام ہیں کرنے کے ایک کام تو یہ ہے کہ آپ کے جو اپنے معاملات ہیں آپ انہیں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھیں خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھیں اسے دو حصوں میں تقسیم کریں ایک وہ معاملات ہیں جو ایمیجنسی کے ہیں یا جو مجبوری کے ہیں واجبی ہیں وہ کرنے ہی کرنے ہیں اس کے لیے بھی بیوی کو چاہیے کہ موقع محل دیکھ کر شہر سے مخاصب اور اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے جیسے مثال کے طور پر جو معلوم ہے کہ کچھ اندازہ یہ ہے کہ آپ پریشان ہیں مجبور ہیں لیکن یہ ایک ضروری بات ہے جو میں نے کرنی ہے آپ سے اس کا ایک طریقہ ہے انداز ہے بات کرنے کا اور جو ضروری بات نہیں ہے یا فوری نہیں ہے ایمیجنسی نہیں ہے اسے پیچھے کر دے حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا مسعط کا معاملہ ورمائے اور وہ پریشانی اور مجبوری جو ہے اس کیفیت سے شہر بہر نکل جائے دوسرا جو کام ہے کرنے کا جو میں نے کہا وہ یہ ہے کہ اگر اس تعلق سے بیوی جو ہے وہ شہر کا ساتھ دے سکتی ہے تو اسے ساتھ دینا چاہیے یہ جو سپورٹ ہے ساتھ یہ صرف مادیت کی صورت میں نہیں ہوتی یاد رکھیں بلکہ ایک بہترین جو ایک سپورٹ ہے ایک تعاون ہے ایک ساتھ ہے وہ ہوتا ہے مورال کے اعتبار سے ٹھیک ہے اس کے اپنا کیا کہتے ہیں اس کا خیال زیادہ رکھنا ٹھیک ہے اور اپنا اس کے سامنے جو ہے وہ اس کو زیادہ خوش کرنے کی کوشش کرنا کیونکہ مرد گھر میں سکون حاصل کرتا ہے یاد رکھیں اور جس مرد کو گھر میں سکون میسر آ جائے وہ بہترین انداز سے گھر کے باہر کے معاملات کو ہینڈل کر سکتا ہے اور جن مردوں کو گھروں میں سکون نہ ہوں ان کی باہر کی زندگیاں بھی بہت متاثر ہوتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نہ صرف یہ کہ باہر کی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ گھر میں جو ایک ان کا ایک دلی قلبی تعلق ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے لہذا ان کو ایک مورال جسے کہتے ہیں ان کا برن کریں ان کو حوصلہ دیں میں اس تعلق سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہا تھا کیفیت کی ہماری بات ہو رہی ہے پریشانی مجبوری کی ایک کیفیت ہے اور ایک کیفیت ہے گھبراہت کی آردی پریشانی کی تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آغاز سے پہلے آپ سب کے علم میں ہیں کہ غارِ حرمہ جا کر آپ عبادت کا احتمام کرتے تھے حلیدی کی اختیار کرتے عبادت کرتے کہ وہ وقت آ گیا کہ جو اللہ نے لکھا تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کا شرف عطا فرمانے اور سیدنا جبریل آ گئے اور آ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو سینے سے لگایا یا بھیجا اسے کہتے ہیں اور غیر معمولی انداز میں کہ جس کو اللہ کے پیغمبر نے محسوس کیا اور پھر سیدنا جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر پڑھئے چونکہ آپ امی تھے آپ کی زبان پہ وہ الفاظ آسانی کے ساتھ جاری نہیں ہو رہے تھے تو آپ نے میں کیا پڑھوں میں آنے بے قاری میں قاری نہیں ہوں تو پھر سیدنا جبریل نے یہی عمل دھورایا اور پھر کہا پڑھئے پھر اللہ کے پیغمبر نے وہی جواب دی پھر تیسری مرتبہ جب یہ معاملہ ہوا تو پھر سیدنا جبریل نے اللہ کا جو حکم ہے وحی وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے رکھا اور کہا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق یہ مرحلہ مکمل ہو گیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وحی کا جو ایک معاملہ ہے وہ ایک غیر معمولی معاملہ ہوتا ہے وحی کا جو بوجھ ہے وہ جو ذمہ داری ہے وہ اس کا اندادہ ایک انسان نہیں کر سکتا اللہ کے پیغمبر گھبرا گیا اور آپ اس گھبراہت کے عالم میں گھر تشریف لے کر آئے اور آتے ہی سیدہ خدیجہ جو آپ کی اہلیت ہی ان سے مخاطب ہوئے کہ زم بلونی زم بلونی مجھے کنبل اڑا دو مجھے کنبل اڑا دو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کنبل دیا اور جب ذرا تھوڑا سی اللہ کے پیغمبر کی طبیعت بحال ہوئی تو پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اور اللہ کے پیغمبر نے سارا ماجرہ سنایا سیدہ خدیجہ نے دو کام کی ایک کام تو یہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مورال جسے کہتے ہیں آپ کو حوصلہ دیا ٹھیک ہے آپ کی اس کیفیت کو سمجھا اور اس میں ایک نیک بیوی کا جو کردار ہے وہ ادا کیا اور وہ کیا کردار ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ صفات حمیدہ ان کے سامنے رکھی کہ پیارے حبیب آپ تو ایسے ہیں اور آپ تو ایسے ہیں اور آپ تو ایسے ہیں لہذا اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے لہذا حوصلہ رکھیے حمد رکھیے آپ دیکھیں کہ پہلے ایک سیدہ خدیجہ نے کیا کیا ایک حوصلہ دیا حمد باندھی ٹھیک ہے ایک دلاسہ دیا ہاں اور دوسرا کیا کیا کہ جو وہ اس وقت کر سکتی تھی کہ چلیں فلان کے پاس چلتے ہیں اور ذرا ماجرہ ان کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم نے آگے کیا کرنا ہے اس معاملے کی حقیقت کیا ہے تو لہذا یہ ایک بہترین بیوی کی صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے